بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین بیالوجیکل پریکٹیکلز 2023 all the basic things to know and the most important پریکٹیکلز for final exam اس سیریز میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فیملیز کے پورشن کو سیزر پینی ایسی فیملی اس سے پہلے آپ لوگ میرا ورس اپ نمبر نوڈ کر لے پلس 923466139239 اور فیس بک پر بھی آپ مجھے لائک کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں کسی بھی ہیلپ کے حوالے سے انشاءاللہ میری پوری کچھ شوگی کہ اس میں میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں ہی ذرا technical terms of plant جو فور ماکس کا question آئے گا question number 2 family description the most important plant families اور اس میں سے جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ case of estula جس کا tree میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس کا میں آپ لوگوں کو flower دکھا چکا ہوں تو leguminosی اس کا پرانا نام تھا family کا اور نیا نام ہے فبیسی اس کی سب فیملی ہے سیزل پینی ایس سی تو یہ سیزل پائن سائنٹس کے نام پر تو ہم لوگ چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں یہ آپ لوگوں کو اس کا ایک view دبارہ سے نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے case of estula کے جو leaf کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چار important چیزیں آپ لوگوں کو discuss کرنے کے لیے آئیں گی یعنی کہ جو return form میں آپ لوگوں نے اپنی answer sheet کے اندر technical terms لکھنی ہے اس کا تعلق leaf سے بھی ہو سکتا ہے even leaf let سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے flower سے inflorecensei calyx pro land gynosium and floral formula تو first of all leaf آپ لوگوں کو جیسے نظر آ رہا ہے اس کا کہ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے جس کا technical term کے اندر جو important tractor ہے وہ ہے ramal and colline تو یہ دونوں اس میں آپ کو نظر آئیں گے اس کا مطلب basically کیا ہوتا ہے کہ اگر main branch یا main جو stem ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اس کے leaf نظر آئیں اور اس کی جو آگے branches ہوتی ہیں اگر اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو leaf نظر آئیں لگے ہوئے تو پھر اس کے لیے ہم word بولتے ہیں ramal and colline sometimes کیا ہوتا ہے صرف main پر ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ازاری بات ہے کہ ہم لوگ word صرف ramal بولتے ہیں اور اگر صرف branches پر ہو تو اس کو ہم colline کہہ سکتے ہیں لیکن اس case میں دونوں جگوں پر آپ کو نظر آئے گا دوسری چیز pedulate leaf ہوتے ہیں یعنی ہر leaf کے نیچے آپ لوگوں کو definitely ایک stock ملے گا چھوٹا سا اور اگر یہ نہ ہو تو اس کو sysile کہتے ہیں لیکن اس میں آپ کو pedulate leaf ملیں گے stipulate جو ایک چھوٹے چھوٹے سی out growth نکلتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو ہر leaf کی base کے اوپر یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو highlight کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہر leaf کی base کے اوپر آپ لوگوں کو یہاں پر specifically میں اس کا درہ color change کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو درہ clearly نظر آسکے تو یہ دیکھیں تو یہاں پر بھی اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو جو base ہوتی ہے ہر leaf کی اس کے pass ہی آپ لوگوں کو out growth نظر آئیں گی especially یہاں پر جو actually جو پکڑا ہوا جگہ وہاں پر تو باقی اس کے leaf flats ہیں leaf flats کی base پر stipules نہیں ہوتے لیکن جو main leaf ہوتا ہے اس کی base پر یہ stipules ہوتے ہیں اس کے بعد پھر alternate کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرا leaf آپ کو ادھر بھی لے تو اس طرح کی position کو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں alternate position اس کو spiral بھی کہا جاتا ہے تو اگر ان کے سامنے سامنے ہوں گے تو opposite اب leaf flat opposite ہو سکتے ہیں بھر جو leaf ہوتے ہیں ان کی arrangement alternate آپ لوگوں کو نظر آتی ہے اس طرح سے next one اگر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے peripinnately compound اب آپ لوگوں کو compound leaf اور simple leaf کا difference بتاؤ کہ اگر ایک آپ لوگوں کو جو lamina ہے لوگوں کو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ lamina کی devian ہے into leaflets تو اگر ان کیس اس کا پھر نمبر even ہوگا جیسے کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے دو چار شے تو ہم اس کو peripinnate بولتے ہیں اور اگر odd number ہو تو ہم اس کو پھر imperipinnate کا نام دیتے ہیں pulvinus presently base ہوتا leaf تو جہاں پر leaf base یعنی کہ leaf attach ہوتا ہے with the stem تو وہاں پر ایک swollen part ہوتا ہے جس کو ہم pulvinus کا نام دیتے ہیں اس کے بعد leaflets کی طرف آ جاتے ہیں تو جیسے میں نے کہا یہ one number ہے تو آپ لوگ کو چار چھے آٹھ اس طرح سے number ملے گا تو یہ اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو ابھی نکل رہے ہیں تو یہ آٹھ آپ لوگوں کو leaflets دکھائی دے رہے ہیں then opposite کا مطلب ابھی میں نے سمجھا دیا جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس کو opposite کہہ دی یعنی ایک ہی note کے اوپر آپ کو دونوں leaflets نظر آ رہے ہیں تو اسی ورہ سے ہم اس کو opposite arrangement کہیں گے لیکن اگر ایک note پر ایک ہوتا اور دوسرے note پر پھر دوسرا ہوتا تو اس کو ہم alternate کا نام دیتے subcicile کا مطلب کہ ہلکی چھوٹا سا stock ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا stock ہے تو اگر یہ stock پورا prominent ہوتا تو ہم اس کو ذاری بات ہے کہ اگر کہہ دیتے تو pretty late کہہ دیتے لیکن وہ leaf کے لئے time use ہوتی ہے round shape آپ کو دکھائی دے یہ almost اقریبا نیچے سے لیکن اوپر سے آ کر تھوڑا سا یہ pointed ہے تو اس طرح کی shape کو overt shape کہتے ہیں entire کا مطلب کہہ رہی پورے کا پورا مکمل آپ کو نظر آ رہا ہے reticulate unicosted یہ parallel venition اور reticulate venition دو terms آپ نے سنی ہوتی ہیں جو monocodities ہوتے ہیں اس میں veins ہوتی ہیں وہ parallel ہوتی ہیں لیکن اس میں کیونکہ ایک network آپ کو دکھائی دیتا ہے جو main vein ہے یعنی midrib ہوتی ہے اس کی آگے further deviant ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم لوگ reticulate کہتے ہیں لیکن کیونکہ midrib single ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو unicosted کا نام دیں گے اور glabrous کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ کو کوئی hairy سا structures زیادہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس سچ تو یہ کچھ ہوگی technical terms related to جو leaf and leaflets تو ہم لوگ چلتے نہیں next one ہمارے پاس جو اب next study that is inflorescence اب inflorescence اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایک پوری ایک single جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ بہت سارے پھول ہے تو اس کو پھر ہم لوگ نام دیتے ہیں simple raceme لیکن اس کے لئے ساتھ ورڈ یوں تو کا ہے pendulous raceme یعنی جب آپ لوگوں کو یہ نیچے کی طرف hang form میں نظر آتی ہے جو original آپ لوگوں کو نیچے میں نے bird tree دکھایا تو اس میں سارے کے سارے نیچے کی طرف hang ہوئے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے ہم اس کو پھر pendulum like یعنی pendulous raceme کا نام دیتے ہیں تو یہ golden shower کا word بھی ہم اسی لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو shower کا نام بھی دیا جا سکتا ہے تو flower اب کیسا ہے اس میں bractriate کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے bractriates ہوتی ہیں ہر flower کی base کے اوپر pedicillate again اس کا stock ہوتا ہے یعنی کہ leaf کے pedicill یا leaf کی stock کو ہم لوگ pedicill کہتے ہیں اور flower کے جو stock ہوتا ہے اس کو ہم pedicill کہتے ہیں complete کا مطلب وہ تری sepul petal stamen carpel یہ چاروں کے چاروں اس کے اندر آپ لوگ کو ملتے ہیں bisexual کا مطلب کیونکہ دیکھیں stamen carpel دونوں male part female part دونوں وجود ہے تو اس کو ہم bisexual کہہ سکتے ہیں hermaphrodite term بھی use ہوتی ہے slightly perigynous یعنی ovary جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سے superior آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ovary نہ superior ہو نہ ہی inferior ہو تو perigynous اگر وہ superior ہو تو پھر ہم اس کو hypogynous کہتے ہیں اور اگر اسی طرح سے inferior ہو ovary تو پھر ہم اس کو epigynous کا نام دیتے ہیں zygomorphic کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں actinomorphic نہیں کہیں گے یعنی اس کے جو پول ہوتے ہیں تھوڑا سا bi-lateral کی shape سی ہوتی ہے یعنی ہم اس کو equally two parts میں ہر جگہ سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس لئے zygomorphic کا word use ہوتا ہے اب اسی طرح سے next one چلتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں flower کی آپ کو پوری view نظر آ رہے لیکن اس میں اب ہم calyx کی بات کریں گے جو نیچے سب سے پہ base پر آپ کو یا outermost world ہوتا ہے جس کو calyx کہتے ہیں اس میں samples کی تعداد ہم نے دیکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے تو five samples ہیں پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے free ہیں یا fused ہیں اور اس case میں یہ free ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے poly saplers اگر fused ہوتے تو ہم gamo saplers کا word بولتے immigrate کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ overlapping سے show کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو estimation کی ایک term ملتی ہے اس میں ہم لوگ نے saplers اور petals کی arrangement کو دیکھنا ہوتا ہے slightly petaloid یعنی کہ hundred percent green color کے نہیں ہوتے یہ آپ لوگ ادھر ہمیں highlight کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جو area ہم لوگ actually discuss کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے یہاں پر یہ جو area یہ پورے کا پورا اگر آپ دیکھیں گے یہ saplers کا پورا ایک world ہے تو یہ زیادہ hundred percent green نہیں تھوڑا آسائن کا color yellow جو ہے وہ بالکل minor سا جس کی ورہا سے ہم اس کو slightly petaloid کہتے ہیں تو اگر وہ بہت زیادہ colorful ہوتے تو پھر ہم اس کو petaloid کا نام دے دیتے inferior کا مطبع میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ overy superior تھوڑا بہت ہے تو اس لئے سے ہم لوگ باقی جو چیتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ inferior consider کریں گے ہم چلتے نہیں next slide کی طرف ہمارے پاس اسی کے اندر ہم کرولا کو پھر discuss کر لیں گے five petals جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں free ہیں گوسرے سے holy petals implicate بالکل سیپلز کی طرح petals یعنی کہ ہر petal کا اگر آپ دیکھیں گے تو آگے کو حصہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سائی اندر کی طرف invagination سی نظر آرہی ہے تو cloud ہم اس کو بولیں گے and yellow in color and then inferior اس کے بعد ہم لوگ چلتے نہیں next one toward androsium and dynosium سب سے پہلے androsium میں آپ لوگ کو number دیکھنا ہے تو 10 stamen آپ کو دکھائی دیں گے جیسے اب آپ لوگوں کو یہ area نظر آ رہے ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی highlight کر دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو اس کے اندر یاد رکھنا ہے اس کے اندر تداد ہے سٹیمنز کی وہ آپ لوگوں کو اس میں ملے گی that will be 10 لیکن یہ 10 کے 10 ایک group میں موجود نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کو آگے جیسے لکھا ہوا ہے یہ پولی انڈر سن یہ جیسے فری ہیں اس وجہ سے جیسے ہوتے تو ہم اس کو سن انڈر کہتے تو اس کے بعد پھر نظر آئیں گے تو اس کے لئے ہم پھر word adelphus اس طرح کی ٹام اس بولتے ہیں لیکن اس کیسے ہم اس لئے کوئی نام نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو تین گروپ یہ نظر آ رہے ہیں کہ انتھر جو ہوتا ہے بیسی فکس بیسی فکس کا مطلب ہوتا ہے انتھر رہی اس میں بھی انتھر جو ہوتا ہے ہمارے پاس گائنوشیم کی ٹرمز ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں آپ کون کون سے کریکٹرز لکھنے ہیں اس میں سے دو یا پین کریکٹرز اگر آپ یاد کر لیں گے سلائٹ پی پی گائنس کا تھا تو اوبری سپیریر ہی کنسیڈر ہوگی یونی لاکولر کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو چیمبر نظر آئے گا سنگل چیمبر یہ بلکل آپ کو فلور ڈائیگرام کا جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ میں درہ ہائیلیٹ کر دکھا دیتا ہوں تو یہ میں تھوڑا سا ہائیلیٹ کر دکھا دیتا ہوں یہ سارے مارجین یعنی کہ ایک سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس وضہ سے ہم اس کو مارجینل پلیس سینٹیشن کہیں گے سٹائل اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے جیسے ابھی میں اس کو بھی ہائیلیٹ کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ نیچے اس کا چھوٹا سٹائل ہے اس کا کافی لمبا ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے موجود ہوتے ہیں جیسے یہ سائیڈ پر آپ دکھائی دے رہے سو دیز وردہ پر پر آف گائنوشیم یعنی فیمیل پارٹ لاس بڑی اب ہم لوگ چلتے ہیں ذرا کہ جو ہمارے پاس اس کا فلورل فارمولا ہے وہ اب آپ کیسے لکھیں گے اور ایک اور بڑی اپورٹن بات کہ اگر آپ کسی بھی پلانٹ کا فلورل فارمولا سب سے پہلے یاد کر لیں تو آپ کو بہت سارے کریکٹرز اسی کے اندر ہی یاد ہو جاتے ہیں جیسے کہ فار کیلکس تو کیلکس کے اندر فائی اور فائی کے ساتھ کوئی بریکٹ نہیں لگی ہوئی اگر بریکٹ لگی ہوتی تو یہ گیمو سیپلس ہوتا یعنی فیوس پیٹ سیپلس کو شو کرتا لیکن اگر کوئی بریکٹ نہیں ہے تو پھر ہم پولی سیپلس کا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چار آپ لوگوں کو چھوٹے مل سکتے ہیں پھر تین بہت چھوٹے ہوتے ہیں جن کو سٹیمینوئیڈز کا نام دیتے ہیں پھر گائنوشیم جی فور گائنوشیم ون کا مطلب منوکارگلری اور نیچے لائن لگی ہو تو یہ سپیریر روبری کو شو کرتی ہے اور اگر لائن اوپر ہوتی جی تو یہ انفیریر روبری کو شو کرتی پھر باقی ساری چیزیں سپیریر ہو جاتی یہ تین ساری ساری ڈسکشن اس کے پلانٹ کی اس کے یعنی سپیشلی فلاور کی تو امید ہے آپ کی کافی چنے کلیئر ہوئی ہوں گی اسی طرح سے آپ روزی کو بھی یاد رکھ لیں اس طرح سے آپ یعنی کو اسی فیملی اس کو بھی یاد رکھ لیں تو یہ تین چار فیملی ہیں بہت امپورٹن بڑا امپورٹن ہے تو اگر آپ تین یا چار پودت یاد کر لیتے ہیں تو موسیقی